سب یہ بتا دیں کہ ابھی آپ ججز کو لے کے آئے ہیں سابق ججز کو مزید اور کتنے ججز ہیں سابق جو کہ ہم سب سے ملاقات کریں گے اور دوسرا قومی سمبلی میں بھی دو سو ستانوے دو سو ستانوے اس کے بعد کوئی نئی سمجھ چٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ تو ہم اصلاحات کا پروگرام بنانا جا رہے ہیں کہ کل وہ تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ اگر موقع دیتا ہے آپ کی حکومت بنتی ہے تو ہم کیا اقدامات لے سکتے ہیں جس سے عام شہری کی زندگی بہتر ہو سکے آپ سمجھے ہی نہیں ہیں جس پیلٹ سے ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں میں ارز کر رہا ہوں ہم جنرل ہم اپنے جوڈیشل سسٹم کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ چھوٹا اینگل دیکھ رہے ہیں ہمارا بڑا کینوز ہے ہم بڑے کینوز پر لوگوں کی ملک کی بیتری کے بارے پر سوچ رہے ہیں میں ارز کر دوں آپ کا سوال آ گیا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے ہم نے تب بھی کوشش کی اور بہت سی اصلاحات کی آپ لیجسٹریشن اٹھا کے دیکھ لیں ہماری قانون سازی میں مارکتو لارا ہم نے اقدامات میں اٹھائے لیکن ہمارے پاس وہ مینڈیٹ نہیں تھا جو ہمیں درکار ہے واقعتاً اصلاحات کرنے کا ہمیں تو مانگ تانکے دکومت کر رہے تھے پولیشن گورنمنٹ تھی اب امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں پاکستان کے لوگ ایک پھرپور مینڈیٹ دیں گے ہمیں بے ساکیوں کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم پھرپور طریقے سے اپنے ریفارم ایجنڈے کو آگے لے کر دیں گے اس حوالے سے آپ کو اس ٹیپ لینے کو تیار ہوئے ہیں کیونکہ حالات ایسے ہوگئے ہیں جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا اور میں ان کی بات کی تائیت کروں گا انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کہا کہ ذمہ داریاں کچھ ہماری ہیں کچھ آپ کی بھی ہیں سیاسی جماعتوں کی ذمہ داریاں ہیں سیاسی قیادتوں کی ذمہ داریاں ہیں اس وقت ملک میں جو تناؤ ہے جو اس وقت کشیدگی ہے اس کو کم کرنے میں شفاق انتخابات کا حصول آپ چاہتے ہیں تو اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی انہیں ٹونی جنرل کو کہا انہیں سینیٹر علی زفر کو کہا اپنی قیادتوں سے پوچھ کر کیسے بہتر ہو سکتا ہے مجھے ایک اجازت دیجئے میں کبھی سخت بات کرنے کا عادی نہیں ہوں لیکن جو اسیمبلی کے فلور پر بےہودہ گفتگو رانہ ترویر نے کی ہے بے سیاد ایک پارلیمنٹیرین کے مجھے شرم آ رہی ہے میرا سر ندامت اور شرم سے جھک گیا ہے کہ ایک ایک کناور شخصیت ایک ایک پارلیمنٹیرین حد تک گر جائے گا اور اس قسم کی گفتگو کرے گا یہ ہیں وہ لوگ جو ملک کے بحول کو خراب کر رہی ہیں اور ہمیں اس سے بچنا ہے سرچی صاحب کیا طریقہ انصاف ٹیبل ٹاک پر آنے کے لیے تیار ہے مجھدہ کشیدی پر آنے کے لیے جی طریقہ انصاف ٹیبل ٹاک پر آنے کے لیے تیار ہے طریقہ انصاف نے کبھی ٹیبل ٹاک سے گھبرائی نہیں ہے لیکن کیا مسلم لیگ نون کی قیادت ان لوگوں کو لگام دینے کے لیے تیار ہے دیکھئے ابھی یہ ان میں پروپوزل سامنے رکھا ہے اس پر جو قانون کے ماہرین ہیں ان کی مختلفارہ ہیں کچھ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک 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 آف پارلمنٹ سے ہو جائے گا کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے ہم ان کی مہرانہ رائے کو سن کر کوئی فیصلہ کریں گے ابھی کچھ کہنا قبل ازبقت ہے کیونکہ ابھی فوری تو ہو نہیں رہا ریٹائر ججز ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ذات نہ صرف یکجیتی کا ایک اعلان کیا ہے اور بے لوس کوئی معافضہ نہیں چاہتے کوئی ریایت نہیں چاہتے کوئی ٹکٹ نہیں چاہتے کوئی عوضہ نہیں چاہتے ملک کی بہتری چاہتے ہیں کہ کل کو اگر تحریک انصاف کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو ہم قوانین میں اصلاحات کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ عام شہری کی زندگی میں آسانی پیدا ہو ہمارا بہت سے ججز ہیں جو آروز بھی رہ چکے ہیں ہمیں سے کہ ہمارا جو الیکٹورل پروسس ہے اس کی شفافیت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے ججز بھی تھے جو انٹی کرپشن کیسز کو دیکھتے رہے ہیں کہ ہم اپنے احتساب کے نظام کو بیٹر کیسے کر سکتے ہیں اور اس کرپشن کی لانت سے عام شہری کو ہم محفوظ کیسے کر سکتے ہیں تو اس پر ایک توادہ خیال ہوا ہے فیصلہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ماہِ نمضان کے بعد ایک بڑا اجتماع ہوگا اور اس بڑے اجتماع میں ہم کچھ تجاویز پیش کریں گے خان صاحب کو اور ان صاحبان کے ذمہ ہم ذمہ داریا لگائیں گے تیمون ملک صاحب بھی ایڈوکیٹ یہاں موجود ہیں انہوں نے بھی ایک پیپر پریزنٹ کیا ہے کہ کس طرح ہم جیڈیشل ریفارمز میں پی چی آئے آنے والے دنوں میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے خان صاحب نے اس پیپر کو انڈوس کیا ہے اور ان کو ذمہ داری دی ہے تو ہم مل کر اصلاحات کے ایک ایجنڈے کو آگے لے کے چلیں کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد تحریک انصاف کا ہے رول آف لاؤ کو پرویل کرنا چاہیے اگر ہم نے اس معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو رول آف لاؤ ہی سے جنم لے گا سب کچھ آج جو ہم سپریم کورٹ میں ہیں وہ کس لیے ہیں رول آف لاؤ آئین کی بالہ درستی کے لیے ہیں اور سب کچھ وہیں سے کہتے ہیں نا جو چشمہ یہی سے پوٹے گا تو اس کے تحت ایک اچھی نشست ہوئی ہے شکریہ شکریہ